اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل آج کا دن جی میرا میں نے بک کیا ہوا ہے ڈسٹنگ کے لئے میں اترا جو بھی لڑکیاں باہر رہتی ہیں وہ اچھے سے اس چیز کو سمجھتی ہوں گی کہ ہم لوگ کو ہر کام کے لئے ایک دن بک کرنا ہوتا ہے کیونکہ سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں بچوں کو سکول سے لے کے آنا ان کو بھی دیکھنا کوکنگ وغیرہ کرنا تو آپ ایک ساتھ سب کام نہیں کر سکتے میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ایک دن رکھتی ہوں ٹوالٹ واش کرنے کا ایک دن میں رکھتی ہوں اپنی بلائنڈ وغیرہ صاف کرنے کا اسی طریقے سے مجھے ہر چیز کے لئے ایک سپیشل ڈے رکھنا ہوتا ہے کچن کی صفائی ہو گئی کچن ڈورز کی صفائی ہو گئی تو اب آپ دیکھیں کتنی یہاں پہ ڈسٹ آئی وی ہے اور میں نے سوچا کہ آج کا دن جو ہے لازنی مجھے ڈسٹنگ کر لینی چاہیے اور اتنی جلدی نہیں آپ پہ اتنی ڈسٹ آتی ہے آپ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ہی آپ کو ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آج یہی تھا میرا پلان کہ پہلے میں ڈسٹنگ کروں گی اور اس کے بعد ہی میں کچن میں جاؤں گی کیونکہ کچن کے کام تو نہیں ختم ہوتے اور پھر یہ چیزیں آپ کی رہ جاتی ہیں میں نے یہ کعوہ سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت خوبصورت سا میں جس کی ڈسٹنگ کر رہی ہوں یہ میں نے ٹرکی سے لیا ہے میرے ہزبن اور میرے میں بات یہ کامن ہے کہ ہم لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو ہم لوگ وہاں کی سپیشل چیزیں جو سوگات ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سپیشل جیسے یہ کعوہ سیٹ ٹرکی کے بہت فیمیس ہیں میں نے ایک اور بڑا بھی سیٹ لیا ہے آگے انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا میری ویڈیوز میں تو ہم لوگ ضرور اس طرح کی شاپنگ کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ میموریز ہوتی ہیں جب آپ واپس گھر آتے ہیں کئی سالوں تک آپ کوئی میموریز رہتی ہیں کہ یہ ہم نے وہاں سے لیتی اس طریقے سے لیا تھا یادیں آپ کی بہت پیاری جمع ہو جاتی ہیں تو یہ چیز میرے اور میرے ہزبن میں ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی وہاں کی مین چیزیں ہوتی ہیں اس کی شاپنگ لازمی کرتے ہیں اور کیونکہ جب آپ گھر آتے ہیں آپ کو ایک ایک سوٹکس کھول لے گی آپ نے شاپنگ کی ہوتی ہے نئی چیزیں نکالیں اس کو سیٹ کریں ڈیکوریٹ کریں وہ مزہ ہی اپنا الگ ہی ہوتا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس چیز کو بہت لائک کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیریس بھی گئے ٹرکی ایجیب جدر بھی ہم جاتے ہیں وہاں کی ہم سپیشل چیزیں ہو گئیں یا کچھ بھی پسند آ جائے ڈیکوریشنز وغیرہ تو ہم لوگ ضرور بائے کرتے ہیں اور گھر آکے پھر ہمیں اس کو سجانے کا ان کو دیکھنے کا پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ہم نے وہاں سے لی دی ایسے لیا تھا تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ میں نے پہلے واسس یہاں رکھ رہی تھی تو میرے مائن میں آیا چینجز کرتی ہوں اچھا لگتا ہے گھر میں چینجز کرنا ایک ہی چیزوں کو آپ رکھے بور ہو جاتے ہیں دیکھ 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 تو یہ میں نے رکھتے بھی سوچا کہ اس کو میں کہیں ہوں رکھتی ہوں اور آج ازارہ سیٹنگ چینج کرتی ہوں یہ ایفل ٹاول بھی میں نے پیڑس سے لیا تھا اب میری دسٹنگ ہو گئی ہے میں نے اپنا بلوک لگایا میں ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہی ہوں اور اپنا ڈسٹنگ کو میں نے آل موسٹ یہاں پہ فینش کر دیا اور یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج کرتے رہیں آپ کا دل لگتا ہے گھر میں بڑی چیزیں تو ظاہرہ آپ نہیں کر سکتے بیٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو ایک ہی دفعہ صوفہ وغیرہ آپ کو لینا ہوتا ہے مگر جس طرح یہ جو ڈیکوریشن ہوتی ہے چھوٹی بوٹی اس کو کہ آپ اس میں چینجز کرتے رہیں کئی اور رکھتے ہیں کچھ چیزیں نئی لے کر آ جائیں تو گھر میں بھی دل لگا رہتا ہے آنکھیں بھی دیکھنے بھی اچھا لگتا ہے بس مجھے تو یہ سب چیزیں بہت میں انجوائی کرتی ہوں ان چیزوں کو آن جی میں اپنے کچن میں بنانے والی ہوں کوئک حلیم جو کہ بیس سے پچیس میرٹ میں ایزیلی بن جائے گی مجھے یہ شان کے مسالوں کی سب سے بیسٹ بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے ہماری لائف ہیزی کر دی ہے ہم جیسی بیزی موم کے لیے اور مجھے اعتراض نہیں ہے ڈبے کے مسالے یوز کرنے میں کہ میں یہ بولوں جی میں نے ڈبے کی حلیم نہیں بنائی میں نے خود حلیم بنائی ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے ڈبے کی حلیم میں بھی وہی چیزیں وہی دالیں ہیں وہی مسالے ہیں وہی لال مرچے نمک جیفل جاویتری وہی سب مکس کیا ہے جو آپ الگ سے مکس کر لیتے ہیں میں سمٹیک اپنے مسالے سی اس لیے یوز کرتی ہوں کہ ایک جو ٹپیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی چینج کرنے کے لیے ڈبے کا تو میں اپنے مسالے یوز کر لیتی ہوں ادروائیس مجھے ڈبے کے مسالے یوز کرنے میں بلکل بھی کوئی اعتراض نہیں جب اتنی ایزی ہماری لائف کر دی گئی ہے ہماری آسانی کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں تو کیا ضرورت ہے گھنٹوں کھڑے ہو کے کچن میں پورا دن ہی آپ لگا دیں کہ ہم نے آج کھانا پکایا ہے تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب آپ کو آپ کی لائف آپ کو آسان کر دیئے یہ چیزیں آپ کی لائف کے لیے تو یہ چیزوں کو آپ نے یوز کرنا چاہیے دیکھیں بالکل حالانکہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ واشٹ اور پاوڈر ہوا ہے بردل کو تسلیق لیے میں اس کو ایک پانی واشٹ کر لیتی ہوں ون آدر وائز اس کو واشٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیریکٹ بھی آپ اس پاوڈر کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ منٹ بس ککر کو چلایا تھا گوشت کو میں نے گلایا ہے اور اس کا بس میں اس میں آئل ڈالوں گی اس کو یہاں پہ بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر وہ ڈالوں کا جو پاوڈر برہ بنایا ریڈی میٹ ہے وہ ڈال دوں گی اور اس طرح سے ہماری جو ہے کوئک حلیم ریڈی ہو جائے گی کیونکہ مجھے حلیم جتنی جلدی ہو سکے پکا کے فارق ہونا ہے جب بھی دعوت وغیرہ میں کرتی ہوں تو میں کوشش کرو کیونکہ اس وقت ہم نے پانچ چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ میں ایزی کوکھی حلیم کو استعمال کروں اور جلدی سے میں حلیم پکا کے فارق ہو جاؤں یہاں پہ بس میں ہین بلندر اپنا یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس نے بھی ہماری لائف کتنی آسان کر دی ہے ورنہ گھنٹوں کھڑے اوکے کچن میں گھوٹا لگائیں گھوش کو پیسے یہ بس اسی پوٹ میں آپ نے اپنا ہین بلندر یوز کیا آپ کا گھوش میشٹ ہو گیا اور اپنے دالوں کو ڈال کے اس میں آپ چار کپ پانی ڈالیں چھے کپ یہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ کو دال کتنی گاڑی رکھنی ہے حلیم کو کتنا آپ نے کریمی بنانا ہے یہاں پہ جی میرا بیٹا آ گیا اس سے یہ باکس نہیں کھل رہا بسکٹ کا تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہم بیزی ماں کو دیکھنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بیچ میں کام چھوڑ گے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرنا ہوتا ہے کام میں یہاں پہ اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اور بیچ میں جو ہے اوکیشنلی اس پہ سپون مارتی رہوں گی لیکن فیلحال میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے اور بہت ہی مزے کی کریمی حلیم آپ کو کچھ دیر میں اس کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی بنتی ہے مین ویل جب میں نے دم پہ رکھ دی ہے حلیم میں نے یہاں پہ سوچا ہے کہ اس کے سارے کانڈومنس کی تیاری کر لوں سارے جو حلیم کے ساتھ لواز مات جاتے ہیں ان کی تیاری بھی ساسات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کافی چیزیں سرف کرنی ہوتی ہیں جب تک آپ اس پہ لیمن نچوڑ کے چاٹ مسالہ ڈال کے اور سب چیزیں جو اس کی ہوتی ہیں پدینہ ہرہ دنیا وہ ڈال کے نہ کھائیں مزہ نہیں آتا حلیم کا یہاں پہ بہتی لچھے دار پیاس کٹ گئیں اور سب سے پہلے میں ترکے کی تیاری کروں گی حلیم کے اوپر ترکہ لگاؤں گی اور پھر میں جو اوپر الگ سے ڈالنے کی گارنشنگ کیلئے ہوتے حلیم کے وہ بھی پھر میں الگ سے اس کو فرائی کر لوں گی پیازوں کو مزہ آتا ہے حلیم کا جب سب ملکے ہم لوگ کھاتے تھے امی بناتی تھیں اور میری تو چھوٹی بہن کی یہ فیبرٹ ڈش ہے حلیم وہ گھر میں نہ بنے تو اس نے بہار سے لازمی کھانی ہے اسپیشلی رمضانوں میں یہ میں نے تھوڑا سا بہار کا بھی کلپ لیا ہے میں بہار آگئی تھی تھوڑی فریش ہیئر لینے کچن میں آپ کا کوکنگ کرتے کرتے آپ کا دل کرتے تھوڑا تازہ ہوا اور اچھا بھی رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہئے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے لیکن اتنی سردی تھی کہ میں تھوڑی سی دیر بھی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی بس میں نے تھوڑا سا کلپ لیا ہے کہ دیکھیں کتنی باری شروع ہو گئی تھی ہلکی ہلکی سی یہاں پہ سب کچھ میں نے ریڈی کر لیا ہے اپنے ہزبنٹ کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں شروع سے ہی اسی طریقے سے پریزنٹ کرتی ہوں کھانا پریزنٹ کے ساتھ میرے ہزبن کو بھی اچھا لگتا ہے میرا ہارٹ ورک بچے بھی میرے خوش ہوتے ہیں اور میں آپ کو حلیم کا دکھاتی ہوں تیکسچر آپ دیکھئے کتنی کریمی حلیم بنی ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسی دیگی حلیم ہیں اور گھنٹوں یہ رات میں پکی ہوئی ہے جب یہ 25 منٹ میں حلیم بلکل ریڈی ہوگی اور یقین کر گیا اتنے مزیقی حلیم بنی ہے اتنے مزیقی کہ یہ ایک پریٹ بچی تھی جب میں اپنے ہزبن کے لیے لنچ پیک کیا اللہ حافظ